اسلام علیکم ناظرین میں نے بہت ساری لوگوں سے آپ کو ملوایا بہت زبردست شخصیتوں سے ملوایا لیکن میں ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے انسان سے ملوانے جا رہا ہوں ایک بہت پیارے انسان سے ملوانے جا رہا ہوں جن کی بہت محنت ہے اس ملک کے لیے اس سوبے کے لیے کراچی سوبے کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا وہ کیا کام کیا ہے انہوں نے بنایا نیا نازمہ باد نیا نازمہ باد کیا بنایا ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ و ہمارے لیے موجود ہیں عارف حبیب صاحب چیئرمین آف نیا نازم آبادikke بہت ہی زبردست شخصیت اور میں ان کے بارے میں کیا بات کروں یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور یہ ان کی محبتف ہے ان کا پیار ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہ ہیں ہمارے لیے بہت challengers ہے آپ کے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگальные ملک میں پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایسے کام کر سر میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوں بہت شکریہ آپ کا میں بتاؤں میں نے بہت سارے شخصیتوں سے بات کی بہت سارے لوگوں سے بات کی مگر آپ کو دیکھا آپ کا نیچر دیکھا میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی اتنے زبردست انسان ہیں ازان ہوئی انہوں نے میش روکا بولا سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور زبردست طریقے سے یہاں پہ جماعت ہوئی سب لوگوں نے نماز پڑھی اور ناظرین بہت زبدست انسان ہیں آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے یہ اللہ کا بہت کر رہا ہمیں بہت شکریہ آپ کا میرا ایک ایمپورڈٹ سوال ہے آپ سے ایمپورڈٹ سوال یہ کہ آپ کے دماغ میں یا دل میں کیسے آیا کہ ایک نیا نازمہ بات بننا چاہیے یا ایک جگہ ایک کومنیٹی اس ٹائپ کی بلکل ایک الگ ایریا کیسے بنانے کا سوچا آپ نے ایکچولی یہ دیکھیں یہ کمپنی جو ہے پہلے سیمیٹ کمپنی ہوا کرتی تھی یعنی عثمان یہ ان کا ویجن تھا کہ ہم اس سیمنٹ یونٹ کو جو ہے پرائیٹائزیشن میں خریدیں اور اس کو یا تاہم جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کنورٹ کریں گے یا ہاؤزنگ سکیم میں کنورٹ کریں گے تو پھر فائنلی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہویا کہ اس کو کیونکہ یہ آس پاس ساری اس کی بڑی گنجان آبادی ہے اور لوگوں کی رہائش ہے تو وہ سیمنٹ کی جو ہے اس سے لوگ زیادہ تنگ تھے یہاں اور کافی ان کی شکایت تھی تو پھر وہ یونٹ بھی بہت چھوٹا سا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو بند کر کے اور پھر جو ہے سارا پروسیس کر کے لیگل پروسیس کر کے اور اس کو جو ہے یہ ہاؤزنگ کنورٹ کیا اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس جو ہے ان کے لیے یہ فیسیلیٹیز ڈیولپ کی گئی لیکن وہ بہت ہی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی گئی تاکہ وہ بھی جو موڈرن فیسیلیٹیز کو جو ہے وہ انجوئی کریں اور اس میں جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہیلتھ ان ایڈوکیشن سیڈی ایک سپورٹ سیڈی کے طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے سمارٹ سے اور اس کے فیچرز جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے اور سب سے پہلے کام ہم نے یہ کیا کہ اس کی ابتدا میں ہی ہم نے یہ کیکٹ گراؤن جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور یہ کیکٹ گراؤن آپ جیسے ہی مین گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ کیکٹ گراؤن آتا ہے اور اس کو لوگوں نے بڑا اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا مستفید ہوئے اور تمام جو ہے وہ ہمارے ملک کے بڑے پلیئرز اور بڑے ٹیمیں جو ہے وہ یہاں کھیلتی رہی ہیں بلکل ایسے اور یہ اسٹریڈیم دیکھ کے مجھے سا لگ رہے ہیں یہاں پر تو انٹر نیشنل ریل سلس بھی ہو سکتی ہیں اور زبردست آپ یہاں پر جیم خانہ بھی بن رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کیمرہ میں آپ ہمارے ساست دکھا رہے ہوں گے پیچھے ایک نیا جیم خانہ بھی بن رہے ہیں یہاں پر بہت زبردست یہاں پر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں بہت پیاری مسجد بنی ہوئے ہیں اور ساست ہمیں آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست انکر موجود ہیں نرگیس میمن وہ آپ سے میمنی میں بھی سوال کریں گے کوئی ظاہر ہے ہمارا جو چینل ہے وہ دی میمن ٹی وی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں بھی دیکھیں آپ میمنی میں بھی دیکھیں صرف دیکھیں دی میمن ٹی وی دیکھیں جی نرگیس کیا کہیں گی کیا پوچھیں گی آپ جی سنوں ویسے تو آپ نے بہت کچھ آریف حبیب صاحب کے بارے میں بتایا لیکن آؤں صرف اتروں چونوں چائنیز کی ایسا جی آل میمن کمیونیٹی جی خوش قسمت ہی آئی کہ آریف حبیب صاحب جی جو شخصیت آئی وہ آسا جی جو آئی ارد میں موجود آئے اور بہت سارا کم میمن کمیونیٹی لے انجام دی رہی ہے آہ تو آریف صاحب آئی کرو بولنا کچھ اڑا کچھ گولڈن ورڈز کچھ میمن لائے کری نہیں آج جو آئی آج تقریب رنگا رنگ تقریب جو آغاز کری ہے ان حوالے سے کچھ بولنوں چاہے نا جی آہ آمکے پوتے کے جو خوش قسمت سمجھاتا ہوں کہ آؤں میمن فیملی میں مجی پیدائش تھی آہ نے آؤں جو آئی میمن فیملی آئے میمن جو آئے کمیونیٹی آئے کہ جو پوتے جی سخاوت لے کری نے ویل فیر جو کمی لے کری نے جن میں ایجوکیشن آئے ہیلتھ آئے ای چیزیں میں جو آئے آہ ای بہو جو آئے پیش پیش آہ نے ان میں پرٹیکلرلی بزنس انہیں جن در جو آئے انہیں خون میں جو آئے ہوا بزنس آہ جو آئے بسے لو آئے جی دا بھی انہتا ہے آئے کھبر آئے کہ ہوا پوتے ایڈاپ تھی انہتا ہوا نہودا جو آئے پوتے جے بزنس جی ڈیویلپمنٹ میں انٹرپنیورشپ جو آئے انہیں جن در بہو میمن آہ آہ کمیونیٹی میں جو آئے موجود ہے انجی وجہ سے آئے ڈیس ہوتا کہ بہو آہ جو وڈا وڈا گروپ سین ان میں جو آئے ہوا میمن فیملی سے بلونگ کرن تھا آہ تو نہ صرف یہ ہے کہ بزنسز جو آئے آ 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 جی ساتھ ملی نے آہ پاکستان جی ترقی میں جو آئے ہو پیش پیشین نائے کے خبر آسار آدم جی جو آئے آہ جلے پاکستان آہ بنی رہی ہو ان وقت جو آہ قائد آزم کے بلینک چیک جو آئے ہو پیش کریا ہوا پاکستان جی بہتری لکرینے تو او جی سپریٹ جو آہ ہو میمن آہ کمیونٹی میں آنا میں جو امید آئے کہ انشاءاللہ میمن کمیونٹی جو آہ ہو آہ پاکستان جی آہ ترقی میں ہمیشہ کانٹریبیوٹ کرنا رہنا حبیب صاحب ان سے ہم نے بہت زبردست رائے جانی بہت زبردست باتے سنی بہت اچھے کمنٹ سنے آہ آریف حبیب صاحب یہ ہی بتا رہو کہ اسا جو جو چینل دی میمن ٹی وی حلی رہی ہو ہے اور ظاہر ہے جو علی کوٹل صاحب جی مستقل کاوش ہوا ہے تو ان حوالے سے آئے اسا جی ٹیم لے اسا یہ علی کوٹل صاحب لے کرو بولنا آہ ای ٹھنک آہ ای با دی مبارک با جی کابل لینکترو ہی آہ کم کری ہے انجیں اندر خاص طورتے پانجی جو نوی جنریشن آئے بچھائیں انہیں میں میمن آہ زبان جی ٹینڈنسی بہت اچھی آئے تا یہ جو آئیں کومبینیشن آئے اردو نے میمن جو آئی بلیو کہ یہ آئیں جی جو نوی کمیونٹی آئے ان کے ان آہ میمن لینگویج سی جو آئے روش سناشکر آئین میں جو آئے ان جو کافی اہم کردار آئے تو مجھے مکہ جو آئے بہت خوشی آئے کہ میمن ٹی وی جو آئے وہ پتہ زبان جی پروموشن میں بھی کانٹریبیوٹ کری جو آئے نے جو ملک جیندر سارا کام تھی رہی آئیں ان کے بھی جو آئے اجاگر کری رہی آئے میمن نون میمن کمیونٹی جی بھی جو اچھیومنٹس ہیں ان کے بھی جو آئے وہ پروجیک کری رہی آئیں تو پاک پاکستان کے جو آئے وہ ضرورت آئے کہ بہت ایک کمیونٹیز یونائٹیڈ تھی انہوں یونائٹیڈ تھی انہیں پاکستان لگری نے بہتری لگری نے کم کب آئی ناریا آئی سنیا کیا سا عارف حبیب صاحب سے گھال کری آس آخری میں وکرو شیر عارف حبیب صاحب جی نظر کرنو چائنیز جس کو توفان سے علجنے کی عادت ہو موسن ایسے کشنیوں کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سر بہت شکریہ بہت شکریہ